گائز ہم نے اس مووی کے تین پارٹ پہلے ایکسپین کرتی ہیں میں وہ تینوں پارٹ اوپر آئی بٹن میں دے دوں آپ ماں سے جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو آگے کے سٹوڑی اچھے سے سمجھ آئے اس کے لاسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کرشن ہارڈین کو یہ بتا دیتا ہے کہ وہی اس کا پیتا ہے اور اس پارٹ کے سروعت ہماری یہاں سے ہوتی ہے کہ ہارڈین اپنی موم سے مٹنے گلے جاتا ہے اس کی موم کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ کرشن ہارڈین کو بتا دیا ہے کہ وہی اس کا پیتا ہے جب ہارڈین یہاں پر اپنی موم کو بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے پتا کرش ہیں تب اس کی موم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ یہاں پر کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اور ہارڈین سے کہتی ہے میرے بیٹے میں تجھے بتانے ہی والی تھی اس کے بعد میں ہارڈین کے پاس میں کرش آتا ہے یہاں پر کرش ہارڈین سے کہتا ہے ہم کالیج میں تمہاری موم اور تمہارے پتا اور میں کافی اچھے فرنڈز تھے ایک دن تمہارے پتا کسی کام سے سیر کے باہر چلے گئے تھے اور تب تمہاری موم کافی لونلی فیل کر رہی تھی اور تب ہمارے بیچ میں نزدیکیا بڑی اور تم پیدا ہو گئے اب یہ کرس کی باتیں سن کر ہارڈن کو اور زیادہ اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے اب ہارڈن کر بھی کیا سکتا تھا وہ یہاں سے آ کر اپنی موم کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتا ہے اب ہارڈن کو بچپن کی سارے باتیں یاد آنی لگتی ہیں کیوں اس کے پیتا اسے بچپن میں مارا کرتے تھے اور کیوں ہارڈن کی موم پھون پر کرس کو اس کے بارے بھی بتاتی رہتی تھی تب ہی ہارڈن کے پاس میں یہاں پر ٹیس آ جاتی ہے وہ اس کو سبھالنے کی کوشش کرتی ہے پر ہارڈن یہاں پر اتنے زیادہ غصے میں تھا کہ وہ اپنی موم کا گھر ہی جلا دیتا ہے اسی دوران یہاں پر کرس بھی آ جاتا ہے اور کرس ہارڈن کو یہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے کیونکہ اگر پولیس آ گئی تو ہارڈن کو اریش کر لے گی پھر ہارڈن اور ٹیس آ دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں پھر ٹیس آ بیچ راستے میں اپنی گاڑی روکتی ہے اور یہاں پر ہارڈن کو سیمپتی دینے کی کوشش کرتی ہے پھر ہارڈن کے اوپر اس کی سیمپتی کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اس لئے ٹیس آ ہارڈن کو گاڑی ملے جا کر اس کے ساتھ میں ماں پر انٹی میٹ ہوتی ہے تاکہ ہارڈن کو بیٹر فیل ہو پھر اگلے دن ٹیس آ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہارڈن یوروپ کے لئے نکل چکا ہے ہارڈن یوروپ میں اپنے پرانے کچھ دوستوں سے ملتا ہے اور ہارڈن کے پیچھے ٹیس آ بھی نکل جاتی ہے واپس ہارڈن کو لانے کے لئے ٹیس آ ہارڈن کے پاس میں کول کرتی ہے پر اس کا فون اس کا ایک دوست اٹھاتا ہے وہ اس سے اس کی لوکیشن پوچھتی ہے اور اسی ایڈرس پر ہارڈن کے پاس پہنچ جاتی ہے جب ٹیس آ یاں پر پوچھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہارڈن کو کسی لڑکی نے حق کیا ہوا ہے یہ دیکھ کر ٹیس آ یاں سے واپس جانے لگتی ہے تب ہارڈن ٹیس آ کے پیچھے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر آئی ہی کیوں ہوں ہمارا یہ ریلیشنشپ کسی کام کا نہیں ہے ہم دونے ایک دوسرے سے بس جگڑتے ہی رہتے ہیں تم یہاں پر give up کیوں نہیں کر دیتی ہارڈن یہاں پر ٹیسا کو کافی باتیں سناتا ہے ٹیسا ہارڈن کی یہ ساری باتیں سن کر یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جب ٹیسا اپنے گھر پر آتی ہے تو وہ ہارڈن کے ساتھ بیتے ہوئے پلو کو یاد کرنے لگتی ہے پھر اسی دوران ٹیسا روح میں جا کر دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیٹھ نیچے بے سود لیٹے ہوئے ہیں یہاں پر اس کے ڈیٹھ کی ڈرگ کے اور ڈوس کی وجہ سے ڈیٹھ ہو گئی تھی اور ٹیسا اب اور زیادہ ٹوٹ جاتی ہے تم لینڈن یہاں پر آتا ہے اور ٹیسا کو سمالنے کی کوشش کرتا ہے اب لینڈن ہارڈن سے کونٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو بتانا چاہتا ہے کہ ٹیسا کی ڈیٹھ کی ڈیٹھ ہو چکی ہے پر یہاں پر ہارڈن اس کا کولی پک نہیں کرتا لینڈن اس کے پاس کئی باہر کول کرتا ہے پر ہارڈن اس کا کولی پک نہیں کرتا اب اس کے بعد ٹیسا اپنی موم کی گھر پر آ جاتی ہے پھر ایک دن کیا ہوتا ہے ہارڈن لینڈن کا ایکسیڈنٹلی فون پک کر لیتا ہے پھر لینڈن اسے بتاتا ہے کہ تیسا کے ڈیڑھ کے ڈیتھ ہو گئی ہے اور تیسا کی کنڈیشن ابھی بلکل بھی صحیح نہیں ہے اب تیسا سے ریلٹر یہ ساری باتیں سن کر تو جیسے اس کے پیرو دلے زمین ہی کسک گئی تھی وہ لینڈن کو تیسا کا پہن دینے کے لیے کہتا ہے پر تیسا اس سے بات نہیں کرتی پھر نیکس ڈے ہارڈین بینا کچھ سوچے سمجھے تیسا سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آ جاتا ہے پر تیسا اتنی زیادہ ڈیسٹرپ تھی وہ دورانتی ہارڈین سے بات کرنے کے لیے نہ بول دیتی ہے لینڈن یہاں پر ہارڈین کو چلے جانے کے لیے کہتا ہے پھر اُلٹا ہارڈین ہی لینڈن کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو میں پولیس کو بلا لوں گا پھر یہ دونوں جیسے ہی تیسا کی طرف دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ تیسا بیڈ پر نہیں ہوتی ہارڈین پھر سے تیسا کے پاس میں جاتا ہے یہاں پر تیسا ہارڈین سے کہتی ہے میں تم سے گصہ نہیں ہوں مجھے بس تھوڑی سی سانتی چاہیے پھر نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں تیسا کی موم ہارڈین سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں تیسا کی موم ہارڈین کو تو پہلے سے یہ پسند نہیں کرتی تھی وہ یہاں پر ہارڈین سے کہتی ہیں کہ اگر تم سچ میں تیسا سے پیار کرتے ہو تو اس کے لیف سے دور چلے جاؤ وہ ابھی بہت زیادہ فریسٹیٹ ہے اور جب بھی تم اس کے پاس میں ہوتے ہو میں سے ایک بائٹ لیکر کھا رہے تھے اور اب مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں ہی نہیں ہے پھر اس سین کے بعد میں تیسا کی ڈڈ کا فیونل ہوتا ہے اور اس فیونل میں ہارڈین بھی آیا تھا یہاں پر تیسا اپنے فادر کے ساتھ میں بچپن کے کچھ یادوں کو شیئر کرتی ہے پھر فیونل کے بعد ہارڈین تیسا کو اس کے ساتھ میں چلنے کے لیے بولتا ہے پھر تیسا اس کا یہاں پر صاف صاف انکار کر دیتی ہے پھر یہاں پر کچھ دین بیچ جاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسا کیمبرلی کے پاس میں بیٹی ہوتی ہے وہ کیمبرلی سے کہتی ہے میں ایک فریس سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں اور میں نیو یورک میں سفٹ ہونا چاہتی ہوں جہاں پر مجھے نئے لوگ اور نئی جوب ملے گی اور میں سٹارٹنگ سے ایک فریس سٹارٹ کر پاؤں گی پھر اس کے بعد تیسا ڈوکٹر کے پاس اپنے چیک اپ کے لیے جاتی ہے جہاں پر وہ ریگولر چیک اپ کے لیے جایا کرتی تھی جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کبھی کسی وجہ کو برت نہیں دے سکتی یعنی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اب یہ بات سن کر تو جو تیسا کے اندر کچھ تھوڑی بہتی سیلف پاور تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اب یہ بات سن کر تو تیسا اور زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور وہ اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ اس کا ایک ماتر سارا سیف ڈرنک ہی بچا تھا اس کے بعد ہارڈن ٹیسا کو فون لگاتا ہے اسے بات کرنے کے لیے پر تیسا ہارڈن سے کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتی تھی پھر ہارڈن ٹیسا سے ملنے کے لیے اس کے پاس میں جاتا ہے جب ہارڈن یہاں پر پوچھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹیسا نے کچھ ڈنک زیادہ ہی کر لی اور وہ شردی میں باری ایسے ہی لیٹی ہوئی ہے وہ اس کو اٹھا کر روم میں لے کر آتا ہے اور اس کو لیٹا دیتا ہے جب ہارڈن یہاں سے جانے لگتا ہے تب تیسا ہارڈن کو اس کے پاس میں رکھنے کیلئے کہتی ہے پھر نیکسٹ مورنڈنگ میں تیسا ہارڈن کو اپنی ریالٹی بتا دیتی ہے وہ اس سے کہتی ہے میں کبھی بھی برت نہیں دے پاؤں گی اور میں کسی کے بھی ساتھ میں فیملی سٹارٹ نہیں کر سکتی تیسا کی ہی بات سن کر ہارڈن بھی ایک بار کو ڈپریشن میں چلا گیا تھا تب تیسا ہارڈن سے کہتی ہے کہ تم کو اتنی اٹنشل لے رہے ہو تم تو کسی کی بھی ساتھ میں اپنی نیو فیملی سٹارٹ کر سکتے ہو تم میں تو کوئی کمی نہیں ہے وہ کمی موجھ میں ہی ہے تب ہارڈن تیسا سے کہتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو مجھے اگر رہنا ہے تو تمہاری ہی ساتھ پھر اس بات کو کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈن اور تیسا اپنی سبھی فیملی ممبر کے ساتھ میں بیٹھ کر ڈینر کر رہے ہوتے ہیں اور سبھی لوگ یہاں پر خوش ہوتے ہیں پھر ڈینر کے بعد میں تیسا ہارڈن سے کہتی ہے کہ میں نیو یورک شفٹ ہو رہی ہوں میں نیو یورک میں لینڈن کے پاس میں رہوں گی اب یہ بات سن کر تو جیسے ہارڈن کو کافی گصہ آ جاتا ہے اور یہ بات صرف ایک آشی کی شما سکتا ہے اسے اتنا گصہ آتا ہے کہ وہ لینڈن کے اوپر گصہ ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں نیو یورک میں لینڈن کے پاس میں پہنچ جاتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈن کی تو جیسے باتی ہی بجھ گئی تھی وہ اپنے آپ کو بیٹر فیل کرانے کے لیے کانورشیشن کا سیسن جوئن کرتا ہے یہ کانورشیشن کلائس ایسی ہوتی ہے کہ بہار دنیا میں کوئی تمہاری باتیں نہیں سنتا ہے تو اس کانورشیشن سیسن میں شبی بیٹھ کو تمہاری باتیں سنتے ہیں پھر ہم ٹیسا کو دیکھتے ہیں جو کہ ہارڈن کے ساتھ میں کافی مجھے میں رہ رہی ہوتی ہے کافی مستی کر رہی ہوتی ہے اور اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے تو وہ ہارڈن کو بھولی گئی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہی نظر آتا ہے جو کہ ہمیں تھرڈ پارٹ میں نظر آیا تھا اس لڑکے کا نام روبارٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر تھا اور یہاں تک کہ یہ ٹیسا اس بندے کے ساتھ میں اپنی فوٹو کیپچر کر کے انسٹا پر پوشٹ کر رہی تھی اب یہ ساری فوٹوز ہارڈن کو دیکھ کر اب کو سچھا تو نہیں لگتا پر وہ کر بھی کہہ سکتا تھا پھر دیکھتے دیکھتے پہنچ مہینے گزر جاتے ہیں پھر ایک دن لندن ٹیسا سے کہتا ہے کہ ہارڈن یہاں پر آ رہا ہے ایسا اس سے پوچھتی ہے وہ یہاں پر کس لیے آ رہا ہے پھر لندن یہاں پر کہتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اسے یہاں پر کسی پبلیشر سے ملنا ہے اب ٹیسا یہ بات سن کر ڈیسیڈ کر لیتی ہے کہ وہ اپنے ریسٹورنٹ میں ڈبل شفٹ کرے گی تاکہ وہ ہارڈن سے دوبارہ نہ مل پائے ہارڈن جہاں پر ٹیسا کام کیا کرتی تھی اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتا ہے اور کام کے دوران اسے اپنے ساتھ میں چلنے کیلئے بولتا ہے پر یہاں پر ٹیسا ہارڈن سے کہتی ہے سوری میں نہیں جا سکتی میری ڈبل شفٹ ہے اور میں دو بجے سے پہلے یہاں سے نہیں جا سکتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسا جب دو بجے رات کو نکل کر آتی ہے تب ہارڈن ریسٹورنٹ کے بار اس کا ویڈ کر رہا تھا پھر یہ دونوں ہی یہاں سے ساتھ میں جاتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بیٹر فیل کرانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ میں سوتی بھی ہیں پھر جب یہ دونوں رات کو کچھن میں کھانا بنا رہی ہوتے ہیں تب ان دونوں کے بیچ میں کافی نزدیک ہوتی ہیں اور افکرس اتنے ٹائم بات دونوں ایک دوسرے سے مل لائے تھے تو دونوں ایک دوسرے کو کنٹرول نہیں کر پائے اور یہ دونوں ہی پر انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں پھر نیکسٹ مورنگ میں ہارڈن ٹیسا سے کہتا ہے کہ مجھے میرے پبلیشر سے ملنے کے لیے جانا ہے وہ یہ بول کر یہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب ٹیسا صفائی کر رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے تب اسے ہارڈن کے ایک بیک سے بک ملتی ہے اور اس بک کا نام ہوتا ہے آفٹر اور اب اسی بک کو پبلیش کرنے کے لیے ہارڈن اسی پبلیشر سے ملنے کے لیے گیا ہے جب ٹیسا اس بک کو یہاں پر پڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے ہارڈن نے اس بک میں وہی باتیں لکھی ہوئی تھی جب سے یہ دونوں ملے تھے اور ہارڈن اس بک کو تب سے لکھا ہے جب سے وہ دونوں ملے تھے ہارڈن نے اس بک میں اپنے اور ٹیسا کے بارے میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی کہ کیسے وہ ملے اور کیسا ان کا فرسٹ بریک اپ ہوا اور ہارڈن کیسے ٹیسا کے ڈیڈ سے ملا ہارڈن کو پتا چلنا کہ اس کے ریال فادر کون ہے اور ٹیسا کا کسی کو برت نہ دینا اب یہ سارے کے سارے باتیں انسیڈنٹ وائز اس بک میں لکھی ہوئی تھی ایسا اس بک کو پڑھنے کے بعد میں کافی گصہ ہوتی ہے وہ ہارڈن سے کہتی ہے کہ پہلے تو تم نے مجھ سے بینہ پوچھے ہم دونوں کی باتیں اس بک میں لکھتی اور اب مجھ سے بینہ پوچھے اس بک کو پبلش کرنا چاہتے ہو اور تمہیں کوئی اکد نہیں ہے کہ میری لائف کے بارے میں ایک بک میں لکھ کر اسے پبلش کرو پھر ہارڈن یہاں پر کہتا ہے کہ ہماری بھی ایک لوگوں کو بھی یہ پتا چلے کہ میں پہلے کیسا تھا اور جب تم میری لائف میں آئی تو میری لائف پوری چینج ہو گئی میں تم سے ملنے سے پہلے کیسا تھا اور تم سے ملنے کے بعد میں کیسا ہو گیا وہ بس میں لوگوں کے شات میں شیئر کرنا چاہتا تھا ایسا یہ ساری باتیں سن کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور اب سے ان دونوں کا راستہ ایک دم الگ الگ ہو گیا تھا پھر کچھ دنوں بار ٹیسا کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہارڈن نے اس بک کو پبلش بھی کر دیا ہے ہارڈن اس بک کو اپنی موم کو بھی دکھاتا ہے ویسے یہاں پر ہارڈن کی موم ہارڈن سے اس کی بیتے بھی باتوں کو لے کر معافی بھی مانگتی ہے پر ہارڈن ان سب بھی باتوں کو بھول گیا تھا کیونکہ ہارڈن اب نیو لائف سٹارٹ کرنا چاہتا تھا اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسا روبرٹ سے ملتی ہے یعنی کہ اسی ویٹر سے جو ابھی تھرڈ پارٹ میں دکھا تھا ان دونوں کا آدھ ساتھ میں ڈینر کرنے کا پلان تھا اور یہ دونوں یہاں پر ڈینر کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسری طرف ہارڈن اپنی بک کو لے کر لوگ کو بتا رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر چھپ کے سے ٹیسا بھی آتی ہے اور لوگوں کی بیچ میں کھڑے ہو کر ہارڈن کے باتیں سننے لگتی ہے ٹیسا ہارڈن کی باتیں سن کر یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی ہارڈن کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ٹیسا بھی یہی پر ہے جب ہارڈن کیٹ کی طرف دیکھتا ہے تب ٹیسا وہاں سے نکل جاتی ہے اور اس مووی کے اینڈ میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ ٹیسا جاری ہوتی ہے اور ہارڈن اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہی پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے گائز اب اس کا نیکسٹ پارٹ آیا نہیں ہے اب پہ جلدی اس کا نیکسٹ پارٹ آنے والا ہے جیسے اس کا نیکسٹ پارٹ آتا ہے ہم اس کو بھی ایکسپرین کر دیں گے تب تک کیلئے دو سبسکرائب